اسلام لیکو ویورز کیسے ہیں آپ لوگ آج ہم آپ کے لئے ایک اور مزیدار سی ریسی پی لے کر آئے ہیں آج ہم بنائیں گے فش بریانی فش جو ہے وہ ہیلتھ کے لئے بہت اچھی رہتی ہے تو اپنے کھانوں میں فش کا استعمال ضرور کیا کریں سپیشلی جیسے سردیوں کا سٹارٹ ہے سردیوں میں اپنے کھانے میں فش کا یوز زیادہ کیا کریں چاہے آپ اسے فرائو کر کے کہاں یا اس کا سالن بنائے یا آپ پھر اس کی بریانی تیار کریں تو آج ہم بنائیں گے بہت ہی مزیدار سی فش بریانی تو فش بریانی بنانے کے لئے جو چیزیں ہمیں چاہیے وہ کچھ اس طرح سے ہیں ہم نے یہاں پر فش کے ساتھ سے 8 پیسیز لیا ہے یہ راؤ فش ہے جسے ہم نے اچھے سے واش کر لیا ہے اس میں ایٹ کریں گے 1-4 ٹی سپون اجوائن جسے ہم نے ڈرائی روست کر کے کوٹ لیا ہے ساتھ اس میں جائے گا 1.5 ٹی سپون گرم مسالہ 1.5 ٹی سپون اس میں ایٹ کریں گے پیسی ہوئی کالی میرچ 1 ٹی سپون اس میں سالٹ ایٹ کریں گے یہ اپنے ٹیسٹ کے مطابق آپ اس میں سالٹ ایٹ کر سکتے ہیں ساتھ اس میں جائے گا 1.5 ٹی سپون چاٹ مسالہ 1 ٹی سپون اس میں ایٹ کریں گے لال میرچ پورڈر اور ساتھ اس میں جائے گا لیمن کا جوس یہاں پر ہم نے ایک لیمن لیا ہے اس کو اچھے سے نچوڑ لیں گے توا مسالے کو اچھے پر اچھے سے لگائیں گے 1 ٹی سپون اس میں لسے ادھا کا پیسٹ بھی شامل کریں گے اور ساتھ اس میں ایٹ کریں گے 140 ٹی سپون فوڈ کالر یہ اورنج فوڈ کالر ہم یہاں پر یوز کر رہے ہیں تمام پیسیز پر اچھے سے مسالہ لگائیں گے اور اسے ایک انڈے کے لیے میرینیٹ کر کے فریج میں رکھ دیں گے ایک پیر میں ہم نے اوئل گرم کرنے کے لیے رکھ دیا تھا فش کو میرینیٹ ہوئے ایک انڈہ ہو چکا ہے اب ہم اسے شیلو فرائی کریں گے لوٹو میڈیا فلم پہ پہلے فش کو ہم ایک سائٹ سے تقریباً پانچ منٹ کے لیے فرائی ہونے دیں گے بریانی میں میں فش کو شیلو فرائی کر کے یوز کروں گی اگر فش کو آپ ڈائریکٹ بریانی میں یوز کریں گے ایک دو فش کی سمیل بھی بریانی میں آئے گی اور دوسرے یہ ٹوٹنے لگے گی اس لیے ہم اسے سیل ضرور کریں گے تقریباً پانچ منٹ ہو چکے ہیں اور یہ ریکھیں اس پہ کتنا اچھا کلر آ چکا ہے ہم نے اس کو اسی طریقے سے گولڈر فرائی کرنا ہے اب دوسرے سائٹ سے بھی ہم پانچ منٹ کے لیے اسے فرائی ہونے دیں گے فش ہماری دونوں سب سے فرائی ہو گئی ہے اب ہم اسے پلیٹ میں نکان لیں گے فش فرائی کرتے ہوئے ہم نے فش کو بار بر نہیں پلٹنا ہے نہیں تو وہ ٹوٹنے لگیں گی سیم پروسیزر سے باقی کے پیسز کو بھی فرائی کر لیں گے اب ایک برطن میں اٹ کریں گے ہاف کپ آئل اب اس میں جامل کریں گے ور میڈیم سائز کی پیاس پیاس کو ہم یہاں پر گولڈر فرائی کریں گے پیاس کو آپ نے بہت زیادہ ڈرگ نہیں کرنا نہیں تو اس میں کروہت آنے لگتی ہے اس لیے ہم اسے بس گولڈر فرائی کریں گے یہ گولڈر فرائی ہو گئی ہے اب ہم اسے اس میں سے نکان لیں گے سیموئل میں اب ہم کرا مسالہ اٹ کریں گے جس میں ہم نے ایک لیے چھوٹی الائچی تین سلی ہیں لونگ چار سے پانچ ہم نے لیے کالی مرچ اور ایک ہم نے داچینی کا ٹکڑا لیا ہے ایک دیس پات لیا ہے خوشبو آنے تا اسے تھوڑا سا فرائی کریں گے اور ساتھ اس میں اٹ کریں گے کری پتہ اسے ہم نے واش کر لیا ہے یہ بھی اس میں شامل کر دیں گے پانچ سے چھے میں نے لسن کی جبھے لیا ہے ایک اٹھا کر ٹکڑا لیا ہے اور دو ہری مرچے لیا ہے جس کا پیسٹ دیار کر لیا ہے پانی نل کے میں نے اسے پیسٹ لیا ہے یہ بھی اس میں شامل کر دیں گے ادھر لسن کی پیسٹ کو براؤن کریں گے یہ پراؤن ہو گیا ہے اب اس میں شامل کریں گے ہاف کپ ٹیماٹو بیوری ٹیماٹو بیوری نہیں ہے تو اب اس میں دو سے تین ٹیماٹر بھی اٹھ کر سکتے ہیں مسالے کو آئل میں اچھے سے بھون لیں گے اب اس میں اٹھ کریں گے ون ٹی سپون سالٹ یہ آپ نے ٹیسٹ کے مطابق اٹھ کر سکتے ہیں اور ون ٹی سپون اس میں میں لان میچ پوڈا اٹھ کروں گی ساتھ اس میں اٹھ کریں گے ون فورت کپ پودینا اب اس میں فش کے پیسٹ اٹھ کریں گے جو ہم نے فرائے کر کے تیار کر کے رکھے تھے ساتھ اس میں اٹھ کریں گے ون فور ٹی سپون جاویتی جائے فل جسے ہم نے پیس لیا ہے پلیم کو یہاں پر میں نے لو کر دیا ہے یہاں ہم نے ہاف کے جی باسمتی رائز لیے ہیں جسے ہم نے بوائل کر کے تیار کر کے رکھ لیا تھا یہ اس پہ اٹھ کر دیں گے اور اس کی تیہ لگائیں گے اب اس پہ براؤن پیاز اٹھ کریں گے اور ساتھ ہی اس پہ اورنڈ فوڈ کلر اٹھ کریں گے ایک سے دو ڈروپس اٹھ کریں گے اس پہ کیمرا ایسنس دس منٹ کے لیے ہم اسے دم پہ رکھ دیں گے دس منٹ ہو چکے ہیں اور ہماری مزیدار سے فش بریانی بلکل تیار ہو چکی ہے اب اسے ڈیش آؤٹ کر کے آپ کو دکھاتے ہیں اس ریسیپی سے ایک بار فش بریانی ضرور بنا کے دیکھیں یہ بہت ہی ٹیسٹی بنی ہے بہت مزیدار بنی ہے ریسیپی اگر آپ کو پسند آتی ہے تو پلیس اسے لائک کیا کریں فرنس کے ساتھ سے شیئر کیا کریں اور جو لوگ ہمارے چینل پہ نیو آئے ہیں وہ پلیس ہمیں سبسکرائب کر لیں اور بل آئیکن پہ ضرور کلک کیا کریں تاکہ اسی طرح کی مزیدار ریسیپی کی نوٹفکیشن آپ تک سب سے پہلے پوچھیں دعاوں میں یاد رکھیں اور اپنا بہت خیال رکھیں دعاوں میں یاد رکھیں